یہ دیکھیں اتنے ٹیسٹی قسمی کرنچی تیار ہوا ہے مرمو علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آج میں بنا رہی ہوں مزیدار فرائر رول اس کے لئے سب سے پہلے ہم رول کے پٹی تیار کریں گے سمپلی میرے پاس یہ دو کپ میدہ ہے ون ٹی سپون نمک ٹو ٹی بل سپون کوکنگ آئل ساتھ ہی میرے پاس بھی ضرورت پانی ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے نمک شامل کریں گے مکس کر دیں گے تھوڑا سا ٹو ٹی بل سپون بھر کے کپنگ آئل ڈالیں گے کامیہ تھوڑا سوڑا لیں گے بہت ہی مزید کے فرائر رول بنا رہے ہیں جو ہم بزار سے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اچھے سے اس کو مکس کروں گے کریں گے ڈرائی جتنا اچھا ہم اس آٹے کو گون دیں گے اتنے ہی اچھے ہمارے کرنچی سے کرسپی سے رول تیار ہوں گے کریں گے ڈرائی ڈرائی ہم مکس کرنے گے ہم نے سخت ہی بھوننا ہے سوفٹ نہیں تھوڑا سورپانے ڈالیں گے مکس کرنے گے مکس کرنے گے ہم نے سمچھا ہاتھ کے مدد اسی طرح مگذار ہوں ہاتھ کی مدد سے اس طرح گھونتے ہوئے میں نے آٹے کو اچھے سے تیار کر لیا ہاتھ سا میں نے آٹے کو گھون لیا نرم نہیں گھوننا اگر ہم اس کو نرم گھون دیں گے تو پھر ہماری جو رول پٹی ہیں شیٹس ہیں وہ اچھے سے تیار نہیں ہوں گی اور پھٹ جائیں گی بیلتے وقت تو اب یہ تیار ہو گیا میں اس کو کور کر دوں گے تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی اسے روم ٹپریچر پر چھوڑ دوں گے جب یہ تیار ہو جائے گا پھر آگے ہم رول شیٹس تیار کریں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں آٹا جو ہے وہ اچھے سے تیار ہو چکا ہے تو اب میں اس کو بول سے نکال لوں گی اور اس کے چھوٹے شدے پڑے گنا کے باریک سی روٹیاں پھیل لوں گے تو اسے بول سے یہ دیکھیں کتنا اچھے سے تیار ہو گیا ہوں تو اسے بول سے نکال کے پھٹے چھوٹے بول بنا ہوں ہی پہلے اس کے یہ دیکھیں اس طرح میں اس کے بول بنا ہوں گے ایک ایک کٹے میں نے تمام پیڑے تیار کر لیے اب میں اس کے چھے سے روٹی بھی لوں گی باریک سی اس کے موٹی بھی لوں گے تیار چھے جتنا بھی ہو سکے میں اس کو بری بیل لوں گی تھوڑا سا سیدھا کریں گے کنالوں سے اچھے سے بری کان لوں گی تو اب یہ تیار ہے اسی طرح ایکی کر کے میں تمام جو پیڑے ہیں ان کی روٹییں بیل لوں گی ماشاءاللہ یہ دیکھیں بری کسی میں نے تمام جو ہے روٹیوں کو اچھے سے بیل لیا اب میں اس کو اپ دوسرے کے اوپر رکھوں گی اس طرح سے اس میں کوئی میں نے اویل ہوگا نہیں لگا بری کسی بنا کر بیل کر یہ جو لانسٹ ہے اس کو بھی رکھوں گی اسی طرح ہمیں اس کو تبوے پر ڈالوں گی اور ہرکا سا اس کو پکا لوں گی پکا لوں گی تو چلا ہے میں اس کو اچھے سے پکاتی ہوں گرم ہے تو میں تمام روٹیوں کو اس پر ڈال دوں گی اب میں اس کو بیس سیکنڈ کے لیے ایک سائٹ سے پکا لوں گی جب اس کے اوپر ہرکے ہرکے ببل بننا شروع ہو جائیں گے فرنڈ کر کے بھی دوسری سائٹ سے اچھے سے پکا لوں گی فلیم کو میں نے بلکل لوگ پر رکھا ہے اور توے کو میں نے لوگ پر ہی گرم کیا ہے ببل بننا شروع ہو گیا اب میں اس کو ٹرنڈ کر لوں گی دوسری سائٹ سے اچھے سے پکا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہی میں دوسری سائٹ کو بھی اچھے سے پکا کر تیار کر لوں گی دوسری سائٹ کو بھی میں نے ٹرنڈ کر کے اچھے سے پکا لیا اب یہ تیار ہے تو میں اس کو الگ سے نکال لوں گی اور اسے الگ کر لوں گی ماشا اللہ یہ دیکھیں تمام جو چپاتیاں میں نے بنائی تھی ان کو اچھے سے میں نے اس سے ایک کا تیار کر لیا تو یہ دیکھیں کتنے آسانی سے یہ الگ ہو گئی ہیں اور برکل یہ اچھی بنی ہے اب یہ تیار ہے ماشا اللہ سے اب میں اس کو کاٹ کے اس کی رول پٹی بنا لوں گی تو سیمپلیس کو میں اس طرح سینٹر سے کاٹ لوں گی ماشا اللہ ماشا اللہ یہ دیکھیں کرنچی سے ہمارے رول پٹی تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کے فلنگ تیار کریں گے تو چلیں اب ہم آگے ہم رول کی فیلنگ تیار کرتے ہیں فرائے پوٹاٹو رول کی فیلنگ تیار کریں گے اب ہم تو اس کے لیے میرے پاس یہ بوائل پوٹاٹو ہے وان ٹی سپون زیرہ ثابت وان ٹی سپون سالٹ وان ٹی سپون سکھا گنیا وان ٹی سپون اناردانا میں یہاں پہ اناردانا شامل کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس میں لیمون جوس بھی ڈال سکتے ہیں وان ٹی سپون میرے پاس یہ مہدہ ہے جس میں میں ٹو ڈبل سپون پانی ڈال کے اچھے سے رول کو بند کرنے کے لیے بیٹر تیار کر لوں گی ساتھی میں پاس وان ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ہے تھوڑا سا پدینہ سبز دھنیا سبز مرچ بھری کٹی ہوئی پیاز ایک درمیانی سائز کی بھری کٹی ہوئی تو سمپلی سب سے پہلے ہم پانی ڈالیں گے مہدے میں لائی تیار کریں گے تیار کر کے اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اچھے سے مکس کرنے گے اچھے سے مکس کرنے گے تو فرائر رول کو اچھے سے بند کرنے کے لیے ہم نے یہ میہدے کا مکس کر تیار کر لیا اسے سائٹ پر ہٹ آئیں گے سمپلی سب سے پہلے پیاز رم لیں گے سبز مرچ سبز دھنیا فریش پدینہ سابز زیرہ سخہ دھنیا نمک اناردانہ بہت ہی مزے گئے فرائر رول بنتے ہیں آپ اسے اس طرح سے تیار کر کے فریش میں رکھ سکتے ہیں لاسٹ میں ہم ریڈ چیلی پاورڈر ڈالیں گے مکس کر لیں گے اچھے سے پہلے پیاز کو مکس کریں گے ہاں سے کر لیں گے کچھ 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 ہم سکتے ہیں تو سم سے پانے آنس آج سکو پر لائلن آئیں گے مجھے 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 ٹائٹ کر کے اس کو ٹرنٹ کرتے جائیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ رول ہمارا اچھے سے تیار ہو گیا اسی طرح ایک اے کر کے میں تمام رول تیار کر لوں گے ماشاءاللہ ایک اے کر کے میں نے تمام رول کو اچھے سے تیار کر لیا آپ چاہیں تو اس کو یعنی کہ اسی طرح کسی باکس میں یا ریپر میں ڈال کے اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں اور دو ہفتے کے لئے ایسے ہی اس کو نکال کر روم ٹرنٹ پریجے پر لاکر اچھے سے فرائے کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے انہیں ہاف کر لیا ہے تو آپ ایسے ہی سے بنا کر فریج میں رکھ سکتے ہیں اور ہفتار سے پہلے نکال کر فرائے کر سکتے ہیں اب میں ان کو فرائے کروں گے اور اچھے سے تیار کر لوں گے اچھے سے گرم ہے تو اب ہم رول فرائے کریں شرع سے یہ فریج میں رکھ سکتے ہیں یہ واقعنا ہے میں کے ساتھ ماشاء اللہ یہ دیکھے ہیں اور اچھے سے ان کے اوپر ببل بھرنا شروع ہو گیا ہے تو اب میں ان کو تین سے چار منت اچھے سے فرائے کرلوں گا پھر نکال لوں گا الحمدللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں رول اچھے سے فرائے ہو گیا ہے اب میں ان کو نکال لوں گا الحمدللہ ماشاءاللہ مزیدار فرائے پوٹیٹو رول تیار ہے آپ اسے بنائیں اور مجھے اپنے فیڈبیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا اللہ نے چاہا تو نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ مزیدار فرائے پوٹیٹو رول is ready اللہ حافظ